اسلام علیکم ایویون میں سادیا رضا آپ کی سپیشل ایجوکیٹر اور ٹرینر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گی یہ ایک مدر کی سٹوری ہے جس کے پاس ایک آٹسٹک چائلڈ ہے اور اس نے بہت محنت اور لگن سے اپنے بچے پر کام کیا اور اپنے بچے کی زندگی بدل دی تو آئیے میں آپ کو یہ سٹوری اسی مدر کی زبانی سناتی ہوں میرے پاس ایک آٹسٹک چائلڈ ہے مگر میرے لیے اسے اکسپٹ کر پانا مشکل تھا اتنی ساری ڈیفیکلٹیز کے ساتھ میں اسے اکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ میرا بچہ اگر دکھتا بلکل باقی بچوں کی طرح ہے تو وہ باقی بچوں کی طرح بیہیو کیوں نہیں کرتا ہے مجھے ہر حال میں اسے اچھے طریقے سے بیہیو کرنا سکھانا ہے میں اسے نارملی بیہیو کرنا سکھاؤں گی اس کے بعد ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ اس نے میری زندگی کو بدل دیا جس کا میری زندگی پر بہت گہرا اثر ہوا کہ پھر میں نے آوٹیزم اکسپٹنس میں زیادہ وقت نہیں لیا اور نہ ہی میں روئی نہ ہی ڈیپریس ہوئی کیونکہ ڈیفیکلٹیز تو اس کو تھی مگر میرا دل اسے مان نہیں رہا تھا میں بھگوان کو بہت مانتی ہوں میں ایک دن اپنے بچے کو گردوارہ لے کر گئی وہاں جا کر میں اپنے بیٹے کے جوتے اتار رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ سیم میرے بیٹے کی ایج یعنی پانچ سال کا تھا تو وہ بچہ اپنے پیرنٹس کے جوتے اٹھا کر جوڑا گھر میں دے رہا تھا اور میں اپنے بیٹے کے جوتے اتارتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ کتنا سمجھدار ہے میرا بچہ اس بچے جیسا کیوں نہیں ہے میں اپنے بچے کی ڈیفیکلٹیز کو جاننے کے باوجود اسے ایک ٹیپیکل ڈیویلپ چائلڈ کے ساتھ کمپیر کر رہی تھی تو بینگ پیرنٹس ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں اور ہمیں اس وقت بہت دکھ لگتا ہے اور یہ ہی ایک چیز ہے جو ہمیں آوٹیزم کو اکسپٹ نہیں کرنے دیتی تو اسی لیے آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی بچے کے ساتھ اپنے بچے کو کمپیر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر بچے کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں اپنی ڈیفیکلٹیز ہیں اپنی سٹریند ہے تو میں بھگوان سے کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ ہی ایسا کیوں ہے وہ ویسا کیوں نہیں ہے جیسا وہ بچہ ہے تو اپنے اس سوال کے ساتھ میں آگے بھڑ گئی اور میں نے سامنے ایک ساٹھ سال کے بزرگ کو دیکھا جو اپنے پینتیس سال کے بیٹے کو موٹر سائیکل سے پکڑ کر اتار رہے تھے اور اس کو سہارا دے کر پانی پلا رہے تھے تب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بھگوان کا شکریہ ادا کیا کہ مجھے جو دیا ہے ٹھیک دیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر پاتا لیکن کچھ چیزیں ہیں جو وہ کر لیتا ہے تو اس ایک لمحے نے میری زندگی کو ٹوٹلی بدل دیا اور مجھے بتا دیا کہ مجھے ہر حال میں تمام ڈیفیکلٹیز کے ساتھ اپنے بچے کو قبول کرنا ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی مجھے اب اسے آگے بڑھانا ہے اگر آج میں اس کا سپورٹ سسٹم نہیں بنتی ہوں تو کل میں دنیا سے فیملی سے کیا امید رکھوں گی کہ وہ اس کی ہیلپ کریں گے اس لیے مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تو حالات چاہے کچھ بھی رہے میں ہر حال میں اس کے ساتھ رہی مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے اس کی ڈیفیکلٹیز کو تو کم کرنا ہے جب آپ بچے کو آٹیزم کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جرنی شروع ہوتی ہے جس میں آپ کو امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہوتا ہے اکورڈنگ ٹو دس مدر مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ آٹیزم میں بچے اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتے ہیں اور اسی میں رہنا پسند کرتے ہیں لیکن میری کوشش تھی کہ میں اس کو اس کی دنیا سے نکال کر اپنی دنیا میں لے کر آؤں نارمل سکول میں اسے لیا نہیں گیا یہ کہہ کر نکال دیا کہ یہ تو بیٹھتا ہی نہیں ہے ہم اسے سکھائیں کیسے میں نے اور بھی بہت سے سکولز میں کوشش کی مگر ہر جگہ میرے بچے کو بوجھ سمجھا گیا جب سکول سے مجھے یہ میسیج ملا کہ آپ کے بچے کو سنبھالنا تین بچوں کو سنبھالنے کے برابر ہے تو آپ ہمیں اس کی فیس تین گناہ دیں تب ہی ہم آپ کے بچے کو کچھ سکھا پائیں گے اسی وجہ سے میں نے ریسائیڈ کیا کہ میں خود اس کا سکول سٹارٹ کروں گی تو پھر میں نے آورٹیزم سپیکٹرم کا کورس کیا اور میں نے کوشش کی کہ اس کو پیار کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز سکھاؤں جو اس کے لیے ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ آورٹیزم میں اگر بچہ آپ سے دس قدم کی دوری پر ہے تو وہ ایک قدم بھی چل کر آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کو خود وہ دس قدم کا راستہ تیہ کرنا ہے اور میں نے ایسا ہی کیا اس کے ساتھ ایکٹیوٹیز کرتی تھی الگ الگ طرح کے فیسز بناتی تھی تو وہ میری طرف دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنے لگا جیسے کہ وہ مجھے ڈھونڈتا تھا کبھی وہ ٹائم تھا جب میری نگاہیں اسے ڈھونڈتی تھی اب اس کی نظریں مجھے ڈھونڈتی تھی اور وہ پیار کرنے کے لیے خود میرے پاس آتا تھا تو یہ ایک چیز کہ بچہ آپ کے ساتھ سیکیور فیل کرتا ہے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے تب وہ سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور ایسا ہی میرے بیٹے کے ساتھ بھی ہوا اس نے بہت کچھ سیکھا اور آج بھی وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے وہ تمام ڈیفیکلٹیز جن کا میں نے اپنے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں کم کر دوں گی اور ان کی کوشش میں آج بھی کر رہی ہوں اس کی ڈیفیکلٹیز کافی حد تک کم ہوئی ہیں اپنے دل کی ہر بات اپنی ہر فیلنگ وہ مجھ سے شیئر کرتا ہے مجھے سمجھا دیتا ہے ڈیلی روٹین کی ایکٹیوٹیز میں نے اس کو سکھائیں کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے تاکہ وہ اپنی لائف میں آگے جا کر انڈیپینڈنٹ ہو سکے میرے بیٹے کے چہرے کی سمائل مجھے بتا دیتی تھی کہ وہ کمفرٹیبل ہے میری تمام ایکٹیوٹیز سے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں اور اسے وہ سب چیزیں چاہیے تو مجھے لگتا تھا کہ جو میں کر رہی ہوں تو میں صحیح راستے پر چال رہی ہوں مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے تو آوٹیزم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن اسے کافی حد تک بے اثر کیا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ آوٹیزم ایک کانچ کی دیوار کی طرح ہے جس میں آپ اپنے بچے کو دیکھ تو سکتے ہیں مگر اسے سمجھ نہیں سکتے نہ تو وہ آپ کو سن پاتا ہے نہ آپ اسے سن پاتے ہیں اس کانچ کی دیوار کو اتنا کم کر دینا اس کی سوشل ڈیفیکلٹیز کو کم کرنا اس کی کمیونیکیشن ڈیفیکلٹیز کو کم کرنا اس کے سنسری ایشیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے آہستہ آہستہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آنے لگے گا اور یہ آپ کا پہلا کامیاب سٹیپ ہے ایک وقت تھا کہ مجھے میرے بیٹے کے صرف دو ایموشنز ہی سمجھ میں آتے تھے ایک اس کا رونا چلانا یا اس کا غصہ کرنا اور اب اتنی کوشش کے بعد مجھے میرے بیٹے میں سمائل نظر آنے لگی ہے وہ خوش رہنے لگا ہے اب میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور وہ بہت خوش ہے میری تمام ان ایفرٹس کے ساتھ جو میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں تو پیرنٹس آپ آٹیزم کو قبول کرنے میں زیادہ وقت مت لیجئے گا کیونکہ اگر یہ ایک سٹیپ ہم وقت پر نہیں لیتے ہیں تو آگے ہمارے بچے کی لائف خراب ہوگی تو یہ ایک سفر ہے جو آپ نے اپنے بچے کے ساتھ تیہ کرنا ہے آٹیزم کے بچوں کو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں سوشل رولز کا نہیں پتا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو سوشل ایڈوکیشن دینی ہے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں تو پیرنٹس اگر آپ بچے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اگر آپ دس سال بعد دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ آپ نے صحیح فیصلہ لیا تھا تو پوری فیملی کی سپورٹس سے آپ اپنے بچے کی لائف بدل سکتے ہیں دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا سب کو ہی سیکھنے کی ضرورت ہے سو ہمیں اپنے بچوں کی ہیلپ کرتے رہنا چاہیے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز یہ دوسرے پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو کر اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں اس کے علاوہ آپ مجھے میرے ویڈس ایپ گروپ پر جوائن کر سکتے ہیں جس میں پیرنٹس اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں میرا یہ گروپ صرف ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی شکریہ